اسلام علیکم اس is Ali from Sys Academy آج کی وڈیو میں ہم سیدھیں گے Retract Chain کے بارے میں تو Retract Chain بسکلی یہ چیز کو یہ آتے ہیں کہ جب آپ کسی URL کے اوپر جائیں وہ آگے کسی URL کے اوپر Retract ہو جائے پھر وہ URL آگے کسی کے اوپر Retract ہو جائے اور اس طرح سے کم سم 4.5% Retract ہو یا 3 دفعہ at least تو مسئلہ یہ ہے کہ جو گوگل کا بورٹ ہے وہ ایک دو دفعہ چیک کرتا ہے اس کے آگے وہ چیک کرنا ختم کر دیتا ہے مطلب اس کے آگے وہ اسے crawl نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ internal linking بغیرہ جو ہے وہ link جو اس پاس نہیں ہوتا اور دوسری بھی technical SEO کے issue بھی create ہوتے ہیں تو انہیں find کرنے کے لئے ہم Screaming Frog use کرتے ہیں ویب سائٹ کا link copy کریں گے اور جائیں گے Screaming Frog میں ویب سائٹ کا link copy کریں گے Screaming Frog open کریں گے اور یہاں پہ paste کر دیں گے اس کے بعد start تو یہ crawl پہ 5.10 منٹ لگائے گا crawl کے complete ہونے کے بعد آپ جائیں گے reports میں یہاں سے readracks اور یہاں سے readracks chains save تو اس کے لئے یہ ساری readracks chains ہیں تو یہ address ہے جو readracks chains create کر رہا ہے اسے دیکھیں گے تو یہ فورم ہے تو اس کے اوپر click کریں تو یہ دھو تین دفاع readrackt ہو کے ہوم پیج کے اوپر جا رہا ہے یہاں سے جائیں گے یہاں سے جائیں گے اس کے بعد remove اس کے بعد remove اس کے بعد publish تو یہ fix ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے شکریہ امید ہے concept کی سمجھا گی ہوگی اللہ حافظ